امیدانی علاقے نے گومک کی کہانیاں سنی ہیں گومک کی تصویریں دیکھی ہیں لیکن وہاں تک پہنچ نہیں پائے کیونکہ وہاں تک پہنچنا بہت ہی مشکل کام ہے بہت ساری چوٹیوں کو پار کر کے بہت سارے گلیشیس کو کراس کر کے بہت سارے پہاڑوں پر چندنے کے بعد ہی گومک تک پہنچا جا سکتا اور عام آدمی تو صرف سوچتا ہی رہ جاتا ہے لیکن آدھی حقیقت آدھا فسانہ کی ٹیم نے تمام خطروں کا سامنا کر کے گومک تک کا سفر تہہ کیا کیوں ایک سچائی کا پتہ لگانے کے لیے اور اس سچائی کا پتہ لگانے کے لیے آج کے گومک کو کتلاشنا بہت ضروری تھا جہاں گنگا نے سورک سے اتر کر ہیمالے پر قدم رکھا تھا کہتے ہیں وہ گومک اب سوکھ رہا ہے سکوڑ رہا ہے اس کا موں بند ہو رہا ہے وہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے کہتے ہیں ہمالے کی گود میں ایک انہونی ہوئی کچھ ہلچل مچے جس نے اس پورانک گومک پروت کی دشاب بدل کر دی بیس پچیس ورشے میں گنڈی نالے کے روپ میں گنگا بھائی گی پورے ہمالے میں پورے دنیا میں گلے سے رسیت کر دے دیرے 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 پیچھے چاپنے تو کیسا ہے آج کا گومک کیا وہ واقعی سوکھ رہا ہے کیا اس کا موں سکوڑتا جا رہا ہے کیا گومک میں پانی ختم ہو رہا ہے اگر ایسا ہے تو گنگا میں پانی کہاں سے بہرا ہے کیا ہمالے کی گود میں کسی نئے گومک نے جن لے لیا ہے آج گومک سے جڑے ہر رہس سے پردہ اٹھے گا ہر سوال کا جواب ملے گا جس بورٹ پر آپ ساپ طور پر دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ آگے پتھر گرنے کا خطرہ ہے کرپیا سابدھانی پوروک چلے پیڑ جو ہے وہ کبھی بھی کہیں بھی فیصل سکتا ہے تمام مشکلوں کو سہتے ہوئے سبھی خطروں کو پار کر کے نیوز ایٹین انڈیا کی ٹیم آج کے گومک کو ٹی وی سکرین پر دکھا کر ہی دملے گی پچھلے کچھ سمیں سے ایک خبر کافی چرچہ میں ہے خبر گومک کو لے کر ہے کہا جا رہا ہے کہ ہمالے میں پہلے والا گومک اب بدل رہا ہے اس کا آکار پوری طرح سے بدل چکا ہے شوٹ سے جڑے کچھ لوگوں کے مطابق تو ہمالے میں اب پہلا والا گومک رہا ہی نہیں ہے اس کی جگہ ایک نئے گومک نے جنم لے لیا ہے ہمالے سے لوٹے کچھ سادو سنتوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ گومک کا روپ پوری طرح سے بدل چکا ہے اس کا مک لگاتار بند ہوتا جا رہا ہے لیکن یہ سب صرف باتیں ہیں لوگ سنتے ہیں سناتے ہیں اور یہ باتیں آگ کی طرح پھیل جاتے ہیں لیکن سچ کیا ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتا پھر ہماری ٹیم نے فیصلہ کیا کہ ہم وہاں جا کر اس سچ کا پتہ لگائیں گے اگر گومک کا روپ واقعی بدلہ ہے تو اسے اپنے کیمرے میں قید کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ گومک اب کیسا دکھتا ہے گومک کا مو بند ہوتا جا رہا ہے کچھ برسوں میں گنگا میں پانی بہنا بند ہو جائے گا گومک میں پانی کم ہوتا جا رہا ہے پچھلے کچھ سالوں سے ایسی خبریں لگاتار سننے کو مل رہی ہیں کوئی اس کے لیے کلائمٹ چینج کو وجہ مانتا ہے تو کچھ اسے پورانک رہسیوں سے جھوڑتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے کسی کو نہیں پتا لیکن ایک سچائی سے کوئی موہ نہیں موڑ سکتا پچھلے پچاس سال میں گومک اپنا آکار اور جگہ لگاتار بدلتا جا رہا ہے اگر آپ بہت پہلے گومک گئے ہوں گے کہ تو گومک کا بڑا سپیکٹیکولر ویو تھا اس میں قریب وہ ساٹ میٹر اونچا اور نبی میٹر چوڑا ہوا کرتا بہت اچھا سا گممد نمہ اس کا ویو ہوا کرتا لیکن آج آپ نے دیکھا دو جار سولے میں ڈیبریز فلو کے کاران جو ہے اس کا جو سناؤٹ ہے وہ قریب آدھا نیچے دب گیا اور آدھا اوپر سے ٹوٹ کولیپس ہو گیا تو اب وہ سپیکٹیکولر ویو گومک کا نہیں دیکھتا پورے ہمالے میں پورے دنیا میں گلیشر سیٹ کر دے دھیرے 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 پیچھے چاپ میں تو وہ تو ایک سچا ہی ہے اور ہمیں سویکار کرنے ہی پڑے گی گنگوتری گلیشر پر شود کرنے والے اس ویگیانک نے گومک کی دو تصویریں بھی دکھائیں ایک دوہزار سترہ سے پہلے کی ایک دوہزار سترہ کی فرق ساف دکھ رہا ہے لیکن یہ تصویر تو پرانی ہے گومک آج کیسا ہے کس حالت میں کیا وہ خطرے میں کیا واقعی گومک کا موں بند ہو چکا ہے اگر ایسا ہے تو گنگا میں پانی کہاں سے آ رہا ہے ہماری ٹیم نے گومک کی صحیح تصویر اور سچائی کو سامنے لانے کا فیصلہ لیا کیونکہ گومک پر خطرے کا مطلب ہے ہے گنگا کے اسططو پر سنکٹ اور گنگا پر سنکٹ کا مطلب ہے جیون پر بہت بڑا خطرہ گومک کے اس سفر میں ہماری پہلی منزل ہے ہے اترہ کھنڈ کا گنگو تری اترہ کھنڈ کے چار دھاموں میں سے ایک دھام ہے اور اس دھام کا نرمان اس لیے ہوا تھا کیونکہ راجہ بھگیرت نے گنگا ماتا کو اسی جگہ پر دھرتی پر بھلایا تھا اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو گومک جانا ہے تو گومک جانے سے پہلے آپ کو اس دھام میں پوجہ آرچنا کرنی ہوگی گنگا ماتا کی پرتیمہ اندر لگی ہوئی ہے اس پرتیمہ کا اشروال دینا ہوگا اسی کے بعد ہی آپ گومک کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں کہتے ہیں راجہ بھگیرت نے جس چٹان پر تپسیا کی تھی اسی کو تراش کر یہ دھام بنا گیا ہے کیول اس شلہ کو جس کا تس چھوڑ دیا گیا جہاں بھگیرت ایک پاؤں پر کھڑے تھے کہتے ہیں یہ وہی جگہ ہے پرانوں میں بیدیت ہے کہ اتیانت کٹھن تپ ایک پیر پہ کھڑے ہو کر اس شلہ کے اوپر راجہ بھگیرت جی نے تپ کیا تب جا کے گنگا جی پراشین کال میں سورگ لوگ سے پرتھبی لوگ میں سرپرتھم اسی ستھان پہ اُتری اس لئے یہاں کا نام پڑا گنگا اُتری تسنام گنگو اتری گومک سے ندی تین دھاراؤں میں نکلتی ہے جسے بھگیرت ہی مندہ کنی اور الک نندہ کہا جاتا ہے دیو پریاؤں میں تینوں دھارائیں ایک ہو کر گنگا کے نام سے جانی جاتی ایک سمیہ تھا جب یہاں پہ سب ایک بڑا پتھر تھا اور یہاں سے ندی بہتی تھی اب ندی کا بہاو بھی دوسری طرف کر دیا گیا ہے سامنے آپ کو جو ندی بہتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ بھگیرت ندی ہے اور اسی ندی کو جل جو ہے لوگ شیولنگ پر چڑھاتے ہیں یہی ندی آگے چل کر گنگا کا سورپ لیتی ہے پورانک کال میں گومک گنگوتری میں ہی ہوا کرتا تھا اسی جگہ پر لوگ گنگا کو گلیشیر سے نکلتے دیکھتے تھے لیکن آج گومک یہاں سے قریب 19 کلومیٹر پیچھے کھسک چکا ہے گنگوتری ہے گنگا اتری ایتی گنگوتری گنگا جی سورگ لوگ سے ملتری لوگ میں اتری ہے تو گومک پہلے یہیں پہ ہوا کرتا تھا یہی گنگوتری ہے جہاں پہ درشتی گوچر ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ برف کا گلیشر کے روپ میں ہے وہ کٹا کرتا پیگلتا پیگلتا آج 18 کلومیٹر 20 کلومیٹر پیچھے چلا گیا ہے تو یہ گنگوتری تھا ہماری ٹیم گنگوتری سے گومک کوچھ کرنے کی تیاری کر ہی رہی تھی کہ لوگوں نے ایک بابا کے بارے میں بتایا لوگوں نے کہا کہ اس بابا سے ملے بغیر گومک کی یاترہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں بابا سے ملنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ لوگ ایسا کیوں کہہ رہے تھے چلتے چلتے ہم پہنچے آئے ہیں سوامی سندراند جی کے پاس اور جو پچھلے 70 سال سے زیادہ وقت سے اس گنگوتری گلیشر کے پاس رہ رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہیں جب وہ یوہ آوستہ میں تھے اس وقت ان کو فوٹوگرافی کا بہت زیادہ شوق تھا اور اسی فوٹوگرافی کے چلتے آج ایک بڑی آرٹ گیلری نے انہوں نے بنائی ہے جس آرٹ گیلری کے ذریعے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں یا یہ جان سکتے ہیں کہ کتنا اثر گلیشر پر پڑ رہا ہے کتنی تیجی سے گلیشر پکل رہے ہیں بابا پچھلے 70 سال سے گومک پروت پر نگاہ بنائے ہوئے جو پچاس سال پہلے کچھ ایسا تھا بلکل ایک گائے کے مک کی طرح لیکن آج تصویر بدل چکی ہے پچھلے 40-50 سال پرانی تصویر ہے گومک کی جب گومک اتنا بڑا گلیشر کے طور پر دیکھتا تھا حالانکہ بلیکن وائٹ تصویر ہے تھوڑا سمجھنا مشکل ہوگا لیکن پچاس سال پرانی تصویر کو دیکھئے یہ گومک کتنا بڑا اور کس طریقے کا دیکھتا تھا 20-25 ورشے میں گنڈی نالے کے روپ میں گنگا بائیے گی گنگا کے نام سے پہلے گومک گنگوٹری میں تھا پھر وہاں سے 10 کلومیٹر پیچھے چیڑواسا تک کھسکا پھر چیڑواسا سے 4 کلومیٹر پیچھے بھوڑواسا اور آج گومک بھوڑواسا سے بھی 5 کلومیٹر پیچھے پہنچ چکا ہے ہماری ٹیم گومک کے لیے روانہ ہو گئی جس گفہ سے گنگا نکلتی ہے وہ آج کس حالت میں کیا اس کا موہ کسی گلیشیر سے بند ہو چکا ہے اگر ایسا ہے تو پانی کی یہ دھارہ کہاں سے نکل رہی ہے کیا گومک سکرتا جا رہا ہے آج سارے سوالوں کا جواب ملنے والا تھا کچھ دیر بعد آج کا گومک پروت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے گومک کو پہلے دیکھا ہو لیکن آج وہاں تک جانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے وہاں صرف کچھ گنے چونے لوگ ہی جا سکتے ہیں جیسے سائنٹسٹ یا پھر وہ لوگ جو ریسرچ کر رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیا خطرہ ہے جو لوگوں کے جانے پر روک لگا دی گئی ہے ان حالات میں گومک کے بدلنے اس کے مک کے بند ہونے کی خبروں سے رہس اور زیادہ گہرا جاتا ہے اور ہماری ٹیم کا مقصد صرف یہی تھا کہ ایک بار وہاں پہنچ کر گومک کی تازہ تصویروں کو کیمرے میں قید کر لیں اب یہ سننے میں تو بہت آسان لگتا ہے لیکن اصل میں یہ سفر بہت زیادہ مشکلوں سے بھرا ہوا تھا گنگوتری سے گومک کی دوری قریب 19 کلومیٹر ہے جسے تیہ کرنے میں 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگے گا ہم جیسے ہی گنگوتری سے آگے بڑھے وہاں کے نظاروں نے ہمیں حیرت میں ڈال دیا گنگوتری سے قریباً دو کلومیٹر کی چڑھائی چرکے اس وقت جہاں ہم پہنچے ہیں وہاں کی تصویر آپ کو دکھانی اس لیے ہم نے ضروری سمجھی کیونکہ ایک وقت تھا جب جس چٹان پر میں کھڑا ہوں وہ چٹان برف سے لبالب بھری ہوتی تھی لیکن آپ اس پوری چٹان کو اگر آپ تصویروں میں دیکھیں تو آپ کو پوری سوکھی بھی نظر آئے گی کہیں برف کی کوئی بھی چھوٹی سی پرت آپ کو نظر نہیں آئے گی کیونکہ پوری کی پوری برف جو ہے وہ پگل چکی ہے یہ سوکے پہاڑ آپ کو نظر آئیں گے چاروں طرف آپ جہاں دیکھیں تو آپ کو صرف سوکے پہاڑ نظر آئیں گے لیکن ایک وقت تھا یہ پورے پہاڑ بھی برف سے ڈھکے رہتے تھے اور پانی جو ہے لگاتار اس وقت یہاں سے رستاوہ نظر آ رہا کیونکہ برف جو ہے ختم ہو چکی ہے اور جو دھوڑا بہت برف بھی تھی وہ پگل رہی ہے اور اس طرح سے پانی کے بہاو کے چلتے یہ ندی میں جاتیوی نظر آ رہی ہے ان پتھریلے راستوں سے منزل تک پہنچنا ایک بڑی چنوٹی تھی راستے میں کئی چھوٹے جھرنے بھی تھے جنہیں ان کچھے پولوں سے پار کرنا ہوتا ہے گنگوتری سے جب ہم گومک کے لئے چلے تھے تو ہمیں لگا تھا کہ راستہ جتنا آسان ہم نے سنا ہے یا پڑا ہے اتنا ہی آسان ہوگا لیکن جب ہم نے چلنا شروع کیا تو کچھ کلومیٹر بعد ہی سمجھ آیا کہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں آپ کو اس طرح سے پتھریلے راستوں سے ہوتے ہوئے گزرنا پڑے گا اور اس کے بعد کچھ جگہیں تو ایسی بھی آئیں گی جہاں پر آپ کو اس طرح سے کچھے پولوں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے یہ پول عام طور پر اسی طرح سے بنایا جاتے ہیں لیکن بتایا جاتا ہے کہ جب پانی کا بہاو کافی زیادہ ہوتا ہے تو یہ پول جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں ایسے میں ہر سال اس طرح کے پول بنایا جاتے ہیں یعنی کہ اگر یہ پول کچھا پول جو ہے جس میں کی زیادہ دیر تک میں کھڑا بھی نہیں رہ سکتا اس میں مجھے کروس کرنا پڑے گا اس پول کو عام طور پر کروس کرتے سمجھ بھی کئی بار یہ ٹوٹ جاتا ہے گنگو تری سے قریب پانچ کلومیٹر آگے جانے کے بعد برب سے لدی چوٹیاں دکھائی دینے لگی راستے کی مشکلوں اور کٹھن چڑھائی سے ٹیم تھوڑی سہم گئی تھی تب ہی کچھ ایسا دکھا جس سے ارادے مضبوط ہو گئے کچھ یاتری بھی ہمیں ملے ہیں جو کی دور دراز سے یہاں آتے ہیں اور ان کی ہمت دیکھئے تصویر دیکھ کے آپ سمجھ جائیں گے یہ کتنی بڑی ہمت ہے کہ انیس کلومیٹر گومک تک یہ لوگ چل کے نیچے آ رہے ہیں آپ کہاں سے آئے سر اریانہ بولے تو آپ ہر سالے آتے ہیں کیا گھومنے آتے ہیں یا جل لینے آتے ہیں جل لینے آتا ہوں کامڑ جب والا جل لینے آتے ہیں تو یہ اتنی مشکل نہیں ہوتی ہے تھوڑا سا گومک کا ذکر کئی پورانک گرنٹھوں میں ملتا ہے لیکن ہماری منزل تو آج کا گومک تھا جس کے سفر میں کچھ گھنٹے کی یاترہ کے بعد ہماری ٹیم چیڑ واسا میں تھی گنگوتری سے اب قریباً ہم دس کلومیٹر اوپر آ چکے ہیں اور اب ہم جہاں پہنچے ہیں اس جگہ کا نام ہے چیڑ واسا چیڑ واسا اس لیے کیونکہ اس کے آس پاس صرف چیڑ کے پیڑ ہی نظر آتے ہیں تصویر میں ہم کو دکھانی کوشش کرتے ہیں لمبے لمبے جو پیڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں دراصل چیڑ کے پیڑ ہیں جو عام طور پر پہاڑوں پر زیادہ نظر آتے ہیں اور اس پورے علاقے میں چیڑ کے پیڑ کافی زیادہ ہیں اس لیے اس علاقے کو چیڑ واسا کہا جاتا ہے جہاں تک اوچائی کی بات کریں دس کلومیٹر چڑھ چکے ہیں اور دس کلومیٹر چڑھنے کے بعد جو اوچائی ہے اس اوچائی کے بارے میں یہاں پر لکھا ہوا ہے اوچائی 3600 میٹر یعنی کہ 3600 میٹر کی اوچائی پر ہم اس وقت موجود ہیں کافی اوپر آ چکے ہیں اس لیے تھوڑی سی پریشانی ضرور ہو رہی ہے چڑھنے میں بھی سانس لینے میں بھی کیونکہ جیسے جیسے اوپر چڑھتے ہیں ویسے اسے تھوڑی پریشانی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے لیکن ابھی ہم صرف دس کلومیٹر چڑھے ہیں نو کلومیٹر اور جانا باقی ہے اس کے بعد ہمیں گومک کے درشن ہو پائیں گے چیڑ واسا سے آگے بڑھتے ہی موسم رنگ بدلنے لگا اوکسیجن کی کمی دھند سے دیکھنے میں دکت اور پتھریلے راستے مشکلوں میں کوئی کمی نہیں تھی ہم جیسے جیسے گومک کے راستے میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے موسم بھی خراب ہوتا جا رہا ہے اس وقت کی استطیق یہ ہو چلی ہے کہ گھرا کافی زیادہ گھنا ہو چکا ہے اور سامنے کا راستہ بلکل بھی نظر نہیں آرہا اگر ہم اپنے ہی نظر سے دیکھیں تو سامنے کچھ نہیں ہے کیمرے کی نظر سے آپ کو دکھائیں تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں گھنے کوہرے میں ہمیں ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا پوچھنے پر پتا چلا یہ ایک گائیڈ ہے اور ایک ٹیم کو گومک چھوڑ کر واپس جا رہا ہے کچھ دیر بعد ہماری ٹیم چڑھائی کے اس پوائنٹ تک پہنچ گئی جسے سب سے خطرناک مانا جاتا ہے جس راستے پر ہم چل رہے ہیں وہ کتنا خطرناک ہے اس کی تصدیق کرتا ہے یہ بورڈ جس بورڈ پر آپ ساپ طور پر دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ آگے پتھر گرنے کا خطرہ ہے کرپیا سابدھانی پوروک چلے یہی وجہ ہے کہ جو ٹریکرز ہیں جو یہاں تک یاتری آتے ہیں وہ بہت مشکل سے آتے ہیں اور اس سے آگے نہیں جا پاتے کیونکہ یہاں عام طور پر کچھ اس طریقے کی تصویر آپ کو دکھائیں تو بڑے بڑے پتھر آپ کو نظر آ رہے ہیں کیونکہ بہت اٹکے ہوئے ضرور نظر آ رہے ہیں اس وقت لیکن کبھی بھی نیچے گر جاتے ہیں خاص طور پر جب بارش زیادہ ہوتی ہے یا جو گریشیز پھگلتے ہیں پانی جب ساتھ میں نیچے بہتا ہے تو اس پانی کے بہاو کے ساتھ ساتھ یہ پتھر بھی نیچے گرتے ہیں کچھ اسی طریقے کیا خطرہ اس پورے راستے پر رہتا ہے اور ہمیں بھی یہی کہا گیا ہے کہ رات ہونے سے پہلے پہلے ہمیں یہ راستہ کرنا ہوگا کیونکہ رات کے وقت اوپر سے کچھ کوئی پتھر گرہ تو ہمیں نظر نہیں آئے گا اندھیرہ ہونے والا تھا بارش شروع ہو چکی تھی رات میں گومک کی یاترہ کرنا منع ہوتا ہے ایسے میں ہماری ٹیم بھوجوازہ پہنچی گومک کی یاترہ کرنے کے لئے یہ چودہ کلومٹ بھوجوازہ ہے وہاں پر اس طریقے کی ویوستہ جو ہے وہ کرائی گئی ہے ٹینٹ لگے ہیں اور اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے آشرم بنائے گئے ہیں اور انہیں آشرم میں جو تمام جو ٹریکرز ہیں یا یوں کہیں جو یہاں پر کامڑ آتے ہیں جل لینے آتے ہیں تمام جو لوگ ہیں وہ لوگ انہی جگہوں پر وشراہم کرتے ہیں کیونکہ رات کے وقت یہاں آگے بڑھنا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ایسے میں ہمیں بھی آج کی رات بھوجوازہ میں ہی بٹانی ہوگی اور کل صبح پھر گومک کے لئے نکلنا ہوگا بھوجوازہ سے گومک پانچ کلومیٹر دور ہے رات میں ہماری ملاقات ایک بابا سے ہوئی بابا نے بتایا کہ ہمالے کی گود میں ایک نئے گومک نے جنم لے لیا ہے اس کے اندر پہلے جو بڑے بڑے پہاڑ جو پاس پاس میں تھے وہ سب پہاڑ دھس گئے وہاں پتہ وہاں سمتل جگے ہو گئی آج آج وہاں ایک میدانی علاقہ ہو گیا ہے اور وہاں پہ وہ پہاڑوں کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے آس پاس جو دونوں شتر میں لگ رہے ہیں پہلے بیچ میں بڑے بڑے پہاڑ تھے ان کے اوپر چڑھ کے لوگ تپو ون کی اور جاتے تھے نندن ون کی اور جاتے تھے اور آگے اپنے جو جانے کا ہواں جاتے تھے مگر وہ سب چیزیں آج گائب ہو گئی آج گنگا ماں گنگا بھی اتنا کنار ابھی سائیڈ میں جو لیپٹ ہینڈ کی اور اتنی ہاں لیپٹ ہینڈ کی اور اتنی ہو گئی کہ آدمی ادھر جائے نہیں سکتا ہے اور نہیں تو پہلے یہ رائٹ ہینڈ کی اور تھی ماں گنگا جو جلب ادھر تھا آج ادھر ہو گیا پراہوا اس کا بدل گیا ہے پورا چینج ہو گیا سائٹ بدل گئی پوری یہ بابا بھی اسی دوہزار سترہ والے حالات کا ذکر کر رہے تھے جس کی فوٹو ہم نے یاترہ کی شروعات میں ویکگینک کے پاس دیکھی تھے لیکن ہمیں تو آج کا گومک دیکھنا تھا جس کا سفر صبح سے شروع ہوگا صبح ہوتے ہی ہماری ٹیم کا سامنا اپناتی ندی سے ہوا جسے پار کرنے کے لیے کیول اس ٹرولی کا سہرہ تھا اس وقت ہم ایک ٹرولی کی مدد سے اس پوری ندی کو کروز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ عام طور پر جب آپ کو گومک جانا ہوتا ہے تو ایسے ہی راستوں سے جانا ہوتا ہے حالانکہ دو راستے ہیں دوسرے راستے سے جاتے ہیں زیادہ تر لوگ لیکن وہاں پر بارش ہونے کی وجہ سے پتھر گر گئے ہیں بڑے بڑے پتھر گر گئے ہیں جس وجہ سے وہ پورا راستہ بلوک ہو گیا ہے اس کے بعد ایک ماتر یہی راستہ بچتا ہے جو کہ بہت خطرناک ہے اور اس راستے سے ہر کسی کو نہیں جانے دیا جاتا حالانکہ ہم نے اس سے پہلے ہی ازازت لیلی تھی اور اس جیارک کی ٹیم ہماری مدد کر رہی ہے اسی مدد کے چلتے ہم اس خطرناک راستے سے اس ندی کو کروز کرتے ہوئے گومک کی طرف بڑھ رہے ہیں نیچے ندی کا بہاو کافی زیادہ تیج ہے اس لیے اگر آپ نیچے کی طرف دیکھیں تو آپ کو ڈر کافی زیادہ لگے گا ندی پار کرتے ہی ہماری ٹیم کو گومک پروت کی پہلی جھلک ملی ہماری ٹیم اس طرف بڑھ چلی تب ہی ہمیں راستے میں کچھ عجیب سے نشان ملی یہ شاید وہی نشان تھے جن کے بارے میں ہمیں پہلے بتایا گیا تھا جب ہم گنگوتری سے اوپر چڑے تھے گومک کے لئے تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ کو جگہ جگہ پر اس طرقے کے پوائنٹ ملیں گے ان پوائنٹس کا کئی مطلب نکلتے ہیں جیسے کہ ایک مطلب اس کا یہ نکلتا ہے کہ گومک کی جو دوری تھی وہ اس کے حساب سے نہ پی جا سکتی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی رہا ہوگا کہ جب گومک کا حصہ یا گلیشر کا حصہ اس جگہ پر رہا ہوگا اور یہاں سے ندی بہنا شروع ہوتی ہوگی لیکن اب یہاں بالکل سوکھا پڑ چکا ہے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا لیکن اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو گومک جانا ہے گومک کے راستے پر جانا ہے تو یہ آپ کو دور سے راستہ دکھائے گا آپ کو ٹھیک اس کی سیدھ پر آگے بڑھنا ہوگا اور جب آپ اس کی سیدھ پر آگے بڑھتے جائیں گے تو آپ گومک تک پہنچ جائیں گے اب ہماری ٹیم گومک کے قریب تھی شاید ہی ہماری آخری چڑھائی تھی لیکن یہ چڑھائی دم نکالنے والی تھی اس چڑھائی کو آپ کو ان پتھروں سو کر پار کرنا ہوتا ہے یہ پتھر ایسے ہیں کہ کبھی بھی کوئی پتھر فیصل سکتا ہے اس لئے آپ کو بڑی دھیان سے جو ہے اس میں پیر رکھنا ہوتا ہے اور اسی کے حساب سے آپ کو اوپر چڑھنا ہوتا ہے کیونکہ آپ کا پیر جو ہے وہ کبھی بھی کہیں بھی فیصل سکتا ہے اس طریقے کی دکھت ہیں عام طور پر پورے راستے میں ہم کو ہوئی کہ پیر آپ کو کبھی فیصل سکتا ہے جیسے کہ اس وقت جو ہے پیر میں آپ کی چوٹ کافی بھی زیادہ لگ سکتی ہے ہمارے کیمروین کو بھی جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ان کو بھی کافی چوٹے آ رہی تو اس سرکے سے پتھروں میں چڑھ کر آپ کو اوپر کا راستہ جو ہے وہ پارک نہ ہوتا ہے گومک یہاں سے چند میٹر کی دوری پر ہے عام لوگوں کو اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں کیونکہ آگے پتھروں کے کھسکنے کا خطرہ ہوتا ہے لیکن تمام خطروں کو پار کرنے کے بعد اب ہماری ٹیم گومک کے سامنے تھی تمام مشکلوں اور ایک کٹھن یادرہ کے بعد ہماری ٹیم گومک پروت کے سامنے تھی لیکن ہمارا کام یہاں ختم نہیں ہوتا ہے ہمارا اصل کام تو یہاں سے شروع ہوتا ہے کیا گومک واقعی بدل گیا ہے کیا گومک کا موں لگاتار بند ہو رہا ہے اگر ایسا ہے تو پھر گنگا میں پانی کہاں سے آ رہا ہے کیا ہمارے کی گود میں ایک اور گومک بھی ہے ان سارے سوالوں کے جواب جاننے ابھی باقی تھے گنگو تری سے انیس کلومیٹر کی چڑھائی کے بعد گومک پروت ہمارے سامنے تھا ایک وشال گفہ سے جل تیزی سے بہرا تھا گفہ کے اس موہانے کو ہی آستھا کے ساتھ گومک کہا جاتا ہے گنگو تری سے قریبا 19 کلومیٹر چلنے کے بعد اور 4000 میٹر کی اونچائی پر اس وقت ہم موجود ہیں اس جگہ پر جس جگہ کو لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں یہی وہ جگہ ہے جسے کہا جاتا ہے گومک وہ جگہ جہاں سے نکلتی ہے بھگیرت ندی جو آگے چل کر بن جاتی ہے گنگا وہ گنگا جو سبھی کے پاپ دوتی ہے جس کی وجہ سے ہی کہا جاتا ہے کہ پورا سنسا ٹکا ہے یہ وہ جگہ ہے گومک کی حالانکہ اس علاقے میں کافی زیادہ پریورتن ہوا ہے ان کافی سالوں میں گومک اس جگہ کو اس لئے کہا جاتا تھا کیونکہ گائے کے مک کے سمان یہ جگہ ہوتی تھی جہاں سے یہ بھگیرت ندی نکلتی تھی لیکن وہ گائے کا مک کا جو آقار ہے وہ اب دیرے دیرے ٹوٹ چکا ہے ختم ہو چکا ہے اس لئے آپ کو چھوٹی سی ایک گفہ نظر آئے گی ایک گفہ کے بیچ سے نکل رہی ہے یہ بھگیرت ندی تو اسی ندی میں سنان کرنے کے لیے اس ندی کے درشن کرنے کے لیے اس گومک کے درشن کے لیے لوگ ہزاروں کلومیٹر دور سے یہاں پہنچتے ہیں انیس سے بیس کلومیٹر کی پیدل اور کٹن یاترہ کرتے ہیں اور اس کے بعد درشن ہوتے ہیں اس گومک کے جس کے ہم آپ کو درشن اس وقت کروا رہے ہیں یہ جو ندی آپ کو نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ بھگیرت ندی ہے کافی زیادہ فلو اس کا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جب راجہ بھگیرت نے تپسیا کی تھی تو اسی طریقے سے جو گنگا تھی وہ نیچے دھرتی پر آئی تھی اور اسی طریقے سے فلو جو ہے وہ آگے چل کر گنگا ندی میں پریورتت ہو جاتا ہے یہی وہ جگہ ہے جس کے درشن کے لیے لوگ توڑ دور سے چل کر یہاں پہنچتے ہیں آج گومکھ تک بہت کم لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں پتھروں کے کھسکنے کا ڈر بنا رہتا ہے اور زیادہ لوگوں کی موجودگی گومکھ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے پانی کے بارے میں اگر آپ کو بتائیں تو پانی میں اگر میں ہاں ڈال کے آپ کو بتانی کوشش کروں تو پانی بہت تھنڈا ہے بہت تھنڈا پانی ہے کیونکہ برفیلا پانی ہے پر پگل کر یہ پانی بنا ہے بھگیرت ندی یہ ہے اور اس پانی میں سنان کرنا اپنی آپ میں بہت بڑی چنوٹی ہے لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی شردالو یہاں گومکھ پر پہنچتا ہے اس میں سنان کرنا ضروری ہے اگر اس میں سنان کرتا ہے آج گومکھ کے پیچھے کھڑے دو بڑے گلیشیر گنگا جل کے سب سے بڑے سروت ہیں سامنے اس کے ٹھیک پیچھے بھگیرت پروت ہے جس پروت سے ہی یہ گلیشیر پگل کر یہ ندی کا سوروب لیتے ہیں اور یہ جو پورا علاقہ ہے وہ گومکھ کہلاتا ہے گنگوتری گلیشیر کا پورا علاقہ ہے اور اس گنگوتری گلیشیر کو اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو آج سے زیادہ گلیشیر کی جو برف ہے وہ پگل چکی ہے بس گومکھ کا ایک چھوٹا سا انچ جو ہے وہ باقی رہ گیا ہے تو پچھلے کئی سالوں سے جو گومکھ کا انچ ہے وہ لگاتار گھٹا جا رہا ہے پچھلے ستر سال میں گومکھ بہت تیزی سے بدلہ ہے قریب پچاس سال پہلے گومکھ کچھ ایسا تھا پھر دوہزار سترہ میں سکڑ کر چھوٹا ہو گیا گنگا کے پروہ کی دشاہ بھی بدل گیا لیکن اب تصویر بلکل بدل چکی وقت کے ساتھ آکار گھٹا جا رہا ہے ایلحال اگر اس گومکھ کی بات کریں تو یہ اب سکڑ کر کھاپی چھوٹا ہو چکا ہے لیکن بتاتے ہیں کہ جب اس کا اصلی سوروپ تھا تب یہ پورا گومکھ جو ہوا کرتا تھا یہ چار کلومیٹر چوڑا تھا اور پچیس کلومیٹر لمبا تھا چار کلومیٹر چوڑا اور پچیس کلومیٹر لمبا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی جگہ پر یہ پورا گومکھ بنا ہوا تھا اور ساتھی ساتھ اس کی ایک اونچائی اگر بات کریں تو چالیس میٹر اس کی قریبن اونچائی تھی تو کافی بڑا یہ پہاڑ تھا اور اس پہاڑ کے نیچے اس برف کے پہاڑ کے نیچے گومکھ بنا ہوا تھا گائے کامکھ جس سے نکلتی تھی بھگیرت کی یہ دھارہ کچھ جلوائیو پرورتن کچھ بھکم کا اثر تو کچھ انسانی غلطیوں کا خمیازہ کئی وجہوں سے گومکھ تیزی سے گلتا جا رہا ہے پیچھے کسکتا جا رہا ہے ہمیں پتھر کے یہ نشان آج یہاں دکھ رہے ہیں اگر ایسا ہی چلتا رہا تو اگلی بار گومکھ تک جانے کے لیے ہمیں اور لمبی آترہ کرنی پڑ سکتی ہے اگر لوگوں کی آستھا کے ساتھ تھوڑی جاگرکتا بھی مل جائے تو گنگا دلوں کے ساتھ دھرا تل پر بھی یوں ہی کل کل بہتی رہے گی دیکھیں سچ ہے کہ گومکھ کا سفر جان لیوہ حد تک مشکل ہے ہر انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا لیکن سچائی یہ بھی ہے کہ پرکرتی میں آ رہے ہیں بدلاؤ کا اثر ہمالے میں بھی دیکھنے لگا ہے گلیشیز لگاتار سکڑ رہے ہیں پانی کا بہاو کبھی بہت تیز ہو جاتا ہے اور کبھی دھیما ہو جاتا ہے اور ان سارے بدلاؤ کا اثر گومکھ پر بھی نظر آنے لگا ہے تو چلیے اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ جس میں تھوڑا سچ ہوگا تھوڑا بہانہ آدھی حقیقت آدھا فسانہ